ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خامخواہ ڈرے ہوئے ہیں، موت کے ڈر سے ڈرے ہوئے ہیں جبکہ موت زندگی کی حقیقت ہے اور موت نے آ کر ہی رہنا ہے انسان جو مرضی کر لے وہ اس زندگی کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا مطلب کہ وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا موت آ کر ہی رہنی ہے، کب آنی ہے، کیسے آنی ہے یہ بات صرف اللہ جانتا ہے انسان نہیں جانتا، ولی اگر انسان جان بھی لیتا تو وہ کیا کر سکتا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا آپ سوچو نہ یار اگر ہم لوگوں کو پتا ہوتا کہ ہماری موت کی ڈیٹ کون سی ہے کب ہم لوگوں نے مرنا ہے تو ہم تو خامخواہ پریشان ہوتے رہتے سوچتے رہتے ہائے اللہ اتنا اتنے سار رہ گیاں پیچھے مرنے میں ہائے اللہ اتنے مہینے رہ گیاں اللہ اتنے دن رہ گیاں اللہ کچھ کریں اللہ کچھ کریں موت سے پہلے ہی ہم ہر روز مرتے رہتے ہر پل مرتے رہتے ہر چیز نے موت کی لذت کو چکھنا ہے ہر جاندار کو موت نے آ کر پکڑ لینا ہے یہ نہیں بدل سکتی آپ میں جو مرضی کر لیں ہم جتنا مرضی باغ لیں ہم جتنا مرضی پریشان ہو جائیں اپنا کھانا پی نہ چھوڑ دیں سو نہ چھوڑ دیں کسی کی موت کا سن کے رونا شروع کر لیں جو مرضی کر لیں زندگی کی حقیقت موت ہے اور یہ آ کر ہی رہنی ہے اس کو آپ نہیں بدل سکتے ایک ہوتا ہے موت کے ڈر سے ڈرنا اور ایک ہوتا ہے موت کے ڈر کو لے کے ہر وقت کا پریشان رہنا خامخواہ پریشان رہنا اچھا یہ جو موت کا ڈر ہونا ہوتا ہے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے یہ انسان کو کچھ غلط نہیں کرنے دیتا مطبعہ آپ کسی کے ساتھ غلط کرنے کا سوچ رہے ہو ایک خیال آئے گا اگر میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا تو کل کو میں نے مرنا ہے میں جب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں نے تو کل کو مرنا ہے میں اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا میں کچھ غلط کروں گا کچھ غلط دیکھوں گا کچھ سنوں گا تو ہر چیز میں میرے ایک ڈر ہوگا کہ مجھے اس دنیا میں پرمننٹ نہیں رہنا یہ پلیس ٹیمپریری ہے لیکن ایک ہوتا ہے اور یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ اچھا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو خامخواہ کا ڈار ہوتا ہے ہر وقت ڈرتے رہنا موت سے ڈرتے رہنا ہر وقت ذرا سی طبیعت خراب ہونی تو دل میں خیال آنا کہ یار ہائے میں مرنے والا ہوں میں تو مر جاؤں گا فلان کی موت کا سن لینا فلان کو ہارٹ اٹیک کا سن لینا اپنے آپ پہ ڈال دینا کہ یار میرے اندر بھی ہارٹ اٹیک والی فیلنگز آرہی ہیں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں مجھے بھی یہ ہو جائے گا مجھے بھی وہ ہو جائے گا ذرا سی طبیعت خراب کو لے کے ایک بہت بڑا پہاڑ بنا لینا اور اس پہاڑ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا کہ یار میں تو مرنے والا ہوں کیا یہ ڈر غلط نہیں ہے جی ہاں یہ ڈر غلط ہے کیونکہ یہ ڈر جو ہے یہ ڈر رہنا جو ہے یہ غلط ہے ایک ہوتا ہے ڈر ہونا ڈر ہونا ٹیمپریری ڈر ہونا یہ اچھی چیز ہوتی ہے ایک ہے ڈر رہنا یہ وہ ڈر ہے جو ہم نے خود بنایا ہے جی ہاں ہم نے خود بنایا ہے یہ ڈر ہم نے خود بنایا ہے موت کا ڈر ہم نے یہ جو ہر ٹائم ہمارے ساتھ چل رہا ہے یہ ہم نے خود بنایا ہے اب یہ بنایا بھی ہم نے خود ہے تو اس کو مٹا بھی ہم خود ہی سکتے ہیں جی ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ مٹا بھی خود سکتے ہیں میں خود اس ڈر میں بہت زیادہ تھا میں بہت زیادہ سوچتا رہتا تھا کہ ایک دن آئے گا میں مر جاؤں گا میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا میں بھی چلا جاؤں گا میرے ایک دوست تھا میرا وہ میری ہی ایج کا تھا اچانک سیڈنلی اس کی دیتھ ہوگی تو میرے اندر ایک دیتھ کا فو بیا بیٹھ گیا ایک فیر بیٹھ گیا کہ ایک دن میں مر جاؤں گا کس دن مر جاؤں گا پتہ نہیں تھا کس دن مر جاؤں گا لیکن ہر روز یہی سوچتا تھا کہ میں برنے والا ہوں میں مرنے والا ہوں ایک دن میں بیٹھا میں نے اپنے آپ سے پوچھا یہ در کب سے ہے پھر ذہن میں خیال آیا یہ در تو کل بھی تھا یہ در تو پرسوں بھی تھا یہ در تو ترسوں بھی تھا یہ تو اس سے اگلے دن بھی تھا ایک مہینہ پہلے بھی تھا چھ مہینے پہلے بھی تھا ایک سال پہلے بھی تھا اور چھ سال پہلے بھی یہی در تھا تو اتنے عرصے میں میں مرا کیوں نہیں حج آپ بھی اپنے آپ سے پوچھو نا اتنے عرصے سے یہ خیال آ رہا ہے میں مرا کیوں نہیں مطلب کہ یہ جو مجھے خیال آ رہا ہے یہ صرف مجھے ڈر آ رہا ہے یہ مار نہیں سکتا میرا خیال مجھے مار نہیں سکتا مجھے صرف ڈر آ سکتا ہے کب تک ڈر آ سکتا ہے جب تک میں ڈرتا رہوں گا اس دن میں نے اپنے آپ سے کہا اپنے ڈر سے کہا آ بھئی مجھے مار میں مرنے کے لیے تیار ہوں مجھے مار قسم سے میرے ڈر نے مجھے نہیں مارا اگر میں مرتا تو آپ کے سامنے کیسے ہوتا میں پورا دن اپنے ڈر کو بلاتا رہا بھئی مار مار نا مارتا کیوں نہیں ایک دن بلایا دو دن بلایا تیسرے دن بلایا در تو خود اب مجھ سے ڈرنا شروع گیا اس نے کہا بھائی اس کے پاس نہیں جانا یہ تو مجھ سے کہتا ہے کہ آہ ڈر مجھے مار موت کا خیال ہونا اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے لیکن موت کا اس ڈر سے جس سے آپ ڈرتے جا رہے ہیں اور کتنے عرصے سے ڈرتے جا رہے ہیں اس سے پوچھو تو صحیح بھائی ہاں اگر مار سکتا ہے تو مار دے نا یار مار دے میں تو خود اپنی زندگی سے مرنا چاہتا ہوں آہ مجھے مار تو اس دن آپ کا یہ ڈر آپ سے ڈر جائے گا کیونکہ ڈر کی ایک سائیکولوجی ہے ڈر سے آپ ڈرتے رہیں گے یہ ڈراتا رہے گا آپ ڈر کو ڈر آ دیں گے یہ آپ سے ڈرتا رہے گا تو میں اس دن اس چیز کو سمجھ گیا ریلائز کر لیا میں نے مائنڈ میں فائنلائز کر لیا کہ یار آپ کوئی بھی زندگی میں ڈر آئے گا میں نے اس سے ڈر نہ آنی ہے میں نے اپنے ڈر سے کہنا ہے آپ بھئی کچھ کر سکتا تو کر لیں کر لیں مجھے فرق نہیں پڑتا اور زندگی میں ایک یاد میری بات رکھنا کوئی بھی ڈر ہو کوئی بھی فوبیا ہو کوئی بھی کسی بھی طرح کی چیز ہو ایک بار اپنے آپ سے کہنا مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا اگر یہ ڈر مجھے مار سکتا ہے اگر یہ ڈر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے میں تو خود اپنے نقصان کے لئے تیار ہوں آجاؤ مجھے کر دو یہ ڈر یہ ساری چیزیں آپ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے پہلے آپ ان سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ آپ کو ہٹاتے رہیں گے اگر آپ ایک قدم آگے آکے ان کو ڈر آتے رہیں گے تو یہ ڈرتے رہیں گے اور یہ اتنا ڈر جائیں گے آپ سے کہ آپ کا نام سن کے بھی یہ پاگل ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی نہیں اس بندے کو نہیں پڑنا اس بندے کو نہیں ڈر آنا یہ تو ہمیں ڈر آ دے گا تو ڈر کو جب بھی آپ ڈر آو گے نا ڈر آپ سے ڈر جائے گا اور یار میں نے ایک چیز بڑی نوٹس کی ہے زندگی میں کوئی بھی ڈر آپ کی زندگی میں تب ہی آتا ہے جب آپ یا تو بہت زیادہ انسانوں سے یا بہت زیادہ چیزوں سے یا بہت زیادہ اس دنیا سے محبت کر بیٹھتے ہیں انسانوں کی محبت چیزوں کی محبت دنیا کی محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے اس کے اندر ایک ڈر ڈال دیتی ہے مطلب دیکھو آپ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے بہت زیادہ آگے ایکسائٹیڈ ہو اور جب وہ چیز آپ کو مل جائے تو پھر آپ کو ڈر ہوگا اس کو کھونے کا ڈر آپ کسی سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ محبت کرتے ہو بے انتہا بے پناہ محبت کرتے ہو آپ نے اس کو پا لیا پھر آپ کو ڈر ہوگا کہ کہیں اسے کچھ نہ ہو جائے یا کہیں مجھے کچھ نہ ہو جائے تو ڈر تو پھر بھی آیا اسی صورت آتا ہے جب آپ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہو چیزوں کو لے کے انسانوں کو لے کے یا دنیا کو لے کے جس جگہ پہ ایکسٹریم میں چلے جائیں گے آپ اور دنیاوی اعتبار پہ جائیں گے تو آپ ڈر جائیں گے یہی ایکسٹریم اگر آپ اپنے اللہ کی طرف لے کے چلے جائیں گے اللہ کی محبت بندے کو سٹرونگ کرتی ہے دنیا کی محبت بندوں کی محبت چیزوں کی محبت انسان کو کمزور کرتی ہے آپ اگر چیزوں کا سوچتے رہیں گے دنیا کا سوچتے رہیں گے لوگوں کا سوچتے رہیں گے چیزوں کا سوچتے رہیں گے آپ کمزور ہوتے جائیں گے ویکر ہوتے جائیں گے ویکسٹ ہو جائیں گے آپ اللہ کی طرف رہیں گے اللہ کا سوچتے رہیں گے اللہ کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ سٹرونگ ہو جائیں گے دیکھیں موت حقیقت ہے آپ میں نہیں بدل سکتے دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو نہیں بدل سکتا ہم موت سے ڈر سکتے ہیں لیکن آپ ذرا سوچو کہ ہم کن کے امتی ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کے در پہ موت بھی باہر کھڑی تھی اور اجازت لے کر اندر آئی مطلب کہ ہم ان کے امتی ہیں اور مسلمان کیسے ڈر سکتا ہے پھر مسلمان نہیں ڈر سکتا مسلمان ڈرتا ہی تبھی ہے جب اس کے عمال کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ڈر موت سے نہیں ہوتا ڈر عمالوں سے ہوتا ہے اگزیمنیشن کی ایک ٹائم ڈیٹ فکس ہوتی ہے ہم ڈرتے تبھی ہیں نا جب ہماری تیاری سٹرونگ نہیں ہوتی تو جب تک انسان کے پاس سانس آنا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ عمال اچھے کر سکے تو ڈر موت سے نہیں ہے ڈر عمالوں سے ہے در حقیقت اگر آپ اچھے عمال کریں گے تو آپ کے دل میں کم ڈر ہوگا کہ یار آپ کے اندر بلکہ ایک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں سامنے جاؤں اللہ سے میں ملوں اللہ کے رو برو کھڑا ہوں مجھے کتنی جستجوت سی کتنی چاہتی تجھے دنیا میں دیکھنے کے لیے یار میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں تھا پھر بھی تیرے اوپر ایمان لایا آج میں تیری جیسی ایک پاک ذات کے سامنے کھڑا ہوں نورمالی ہم آم آنکھ سے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے نا تو اللہ کی اس تجلی تک جب ہم پہنچیں گے اس کو دیکھیں گے تو ہمارے دل کو سکون ملے گا تو وہ سکون ہر مومن کے اندر ہر مسلمان کے اندر پکا ہوگا وہ جتنا ایمان پکا ہوگا اتنا وہ پکا ہوگا اگر اس کے امال کمزور ہوگا اگر اس کا امال ایمان کمزور ہوگا تو وہ دنیا میں بھٹکا رہے گا سو یہ گیم ساری جو ہے نا یہ انسان کی بلیف کی گیم ہے سٹرونگ بلیف والے بندے کے اندر کبھی بھی موت کا ڈر نہیں ہوتا موت کا ڈر آتا ہی ہمیشہ تب ہے جب انسان کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں والا تو اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے اللہ اس انسان کو زیادہ پسند کرتا ہے جو کشم کشمے رہتا ہے جو پریشانی میں رہتا ہے جو جس کو دیکھیں ایک بندہ ہے جو کلیر ہے اس کی عبادت کا اللہ کے ہاں کوئی اور مقام ہوگا اور ایک بندہ ہے جو بچارہ ہے اتنی کشم کشمے بھی عبادت کر رہا ہے اتنے ڈاما ڈول ہونے کے بعد بھی اللہ کے رستے پر چار رہا ہے اس کی عبادت کا اللہ کے ہاں کوئی اور مقام ہوگا اور اللہ ایسی عبادت کو بڑا پسند کرتا ہے کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ جس میں انسان چیزوں میں بھی الجا ہوتا ہے کہ ہم جیسے جو سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ چیزوں میں زیادہ الجے ہوتا ہے تو جو چیزوں میں بھی الج کے بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کو وہ انسان بڑا پسند ہوتا ہے آخر میں میں ایک ہی چیز کہوں گا یہ جو زندگی ہے نا یہ تیمپریری ہے اصل زندگی اصل پرمنٹ زندگی جو ہے نا وہ مرنے کے بعد ہے تو وہ زندگی تک جانے کے لیے پھر بات وہی عمالوں کی آئے گی جس کے نیک عمال ہوں گے وہ وہاں آرام سے رہے گا اور جس کے بچارے کے برے عمال ہوں گے وہ یہاں تو آرام سے رہ سکتا ہے وہاں تو آرام سے نہیں رہے گا تو ہمیں فکر اب صرف عمالوں کی کرنی ہے اگر ہم اپنے اچھے عمال اللہ کے پاس لے کر گئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے گا باقی اللہ کی ذات ہے بخشنے پہ آئے تو کسی کو بھی بخش سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے اس جہان کو اور اس جہان کو آسان فرمائے اور ہمیں میکسیمم تفیق دے کہ ہم میکسیمم لوگوں کی مدد کر سکیں میکسیمم جو ہے وہ کوشش کر سکے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ جڑے سارے لوگوں کو ٹھیک کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے ہمیشہ آسانیوں کا معاملہ رکھیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ